موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عرفات قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیڈرل روٹنج انیورسٹی اسلامباد کا افیشل یوٹیوب چینل اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اردو یونیورسٹی سے متعلق اپ ڈیٹڈ انفرمیشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہے ہیں فیڈرل اردو یونیورسٹی اف آرٹس سینس اینڈ ٹیکنالوجی ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے یونیورسٹی کا نیا کیمپس پارک روڈ کوری مارڈل ویلیج اسلامباد میں ہے اس سے پہلے فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلامباد کا پرانا کیمپس سیکٹر جی سیون اسلامباد میں تھا جہاں سے یونیورسٹی کے تمام ڈیپارٹمنٹس مکمل طور پر نئے کیمپس میں شفٹ ہو چکے ہیں موسیقی 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 میں ڈاکٹر غزالہ شہین کومیرس ڈیپارٹمنٹ کی ہیڈ کے طور پر بات کر رہی ہوں ہمارے پاس تقریباً آلموسٹ نوہ سو سے اوپر ہمارے پاس سٹوڈنٹس ہیں اور ہائیلی کوالیفائیڈ فکلٹی ہے فیفٹین ٹو سکسٹین پرمنٹ فکلٹی ممبرز ہیں جس میں سے تین ہمارے پاس پی ایچ ٹی ہیں باقی ہم بی ایس کومیرس فور یئرز پروگرام آفر کر رہے ہیں مورنگ کی لئے بھی اور ایونگ سٹوڈنٹس کے لئے بھی اور کلاس رومز بھیل فرنیشت اور ویل اکوپ کلاس رومز ہیں اور ہمارا پی ایچی ہے میرے پر پیجز پیجز پرنیسٹر ہے اور سکس سکس سٹارٹ ہے یہ ہمارا نیو کیمکس ہے ہمارا جو نیو سکس سکس سٹارٹ ہے میں ایچس دپارمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں وہ کوالیٹی انہانسمنٹ سل ہے اور قوالٹی انحانسمنسل بسکلی تمام جو ہے وہ ایکیڈیمکس کو دیکھتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیلس سیس میں رپورٹس کو دیکھتا ہے ٹیچر ویلیشنز کو دیکھتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو قوالٹی کا حوالہ سے ہم لوگ اس کو منٹر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور الحمدللہ ہماری اچیسی میں رینکنگ بھی بہت اچھی ہے اس حوالے سے اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے سکولرشپ کو ڈیل کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو سکولرشپ ہیں اس کے اندر بیاتونوال سکولرشپ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس احساس سکولرشپ ہے نیڈ بیس سکولرشپ ہے اور اس میں بچوں کو ہم لوگ وظائف جو ہے نا وہ الارڈ کرواتے ہیں تاکہ بچے اپنے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں ہم یہاں نیو یونیورسٹی میں شیفت ہوئے ہیں یہ یہاں پر نیو کیمپس بنایا ہے بہت اچھا کیمپس بنایا ہے یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے اڈویڈنگ بہت اچھی ہے کینٹین وغیرہ سب کشن یہاں پہ بہت اچھی ہے آپ لوگ بھی آئیں یہاں پہ اڈمیشن وغیرہ لیں اڈمیشن وغیرہ بہت اچھی ہے اندرسٹی کی آپ لوگ بھی آئیں دیکھیں وزٹ کریں آپ کو بھی اچھی لگے تو یہاں پہ آپ لوگ آ کے اڈمیشن لے سکتے ہیں السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد شیراز ہے میں صدر شعبہ کمپیوٹر سائنس کی حصیت سے یہاں پہ کام کر رہا ہوں ہمارے ساتھ اس وقت کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں تقریباً بارہ سو کے قریب طلب اور طالبات پڑھ رہے ہیں نئی کیمپس میں ہمارے پاس جدید کمپیوٹر لیبز موجود ہیں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں بہترین اور قابل اسادزہ موجود ہیں جو کہ سٹیٹ آف آرٹ کمپیوٹر سائنس ڈیسپلین کے کورسز کو کمپیوٹر سائنس سٹوڈنس کو پڑھاتے ہیں جو سٹوڈنس ہمارے سے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں وہ اس وقت مارکٹ میں بڑی اچھے جگہوں پہ نوکری کر رہے ہیں میرے نام ڈاکٹر حاشل صفدر ہے اور میں ڈپارٹمنٹ اف لیکٹر انجیننگ میں ایز اے اچھوڈی صرف کر رہا ہوں ڈپارٹمنٹ اف لیکٹ انجیننگ تبتمبر دوزہ چار سے اسٹیبلسٹ ہے اور اس کے اندر اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو میاری اور سستی تعلیم انجیننگ کی اسلامباد میں پروائیڈ کی جائے ہمارے جو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ اف لیکٹر انجیننگ ہے اس کے اندر ہم دو پروگرام فیلال آفر کر رہے ہیں جس میں سے ایک بی اے سی الیکٹر انجیننگ پروگرام ہے جو پی ایسی سے ایکڑیڈیڈیڈیڈ Alone اس کو ریکنگنیزیشن اور ایکنیشن میں لیوئی ہے پی ایس ڈی لیکٹر انجیری پرگرام ہمارا ان پروسسس ہے انہوں سے اور وہ جلدی ہمارے پاس حاصل کر لیا جائے گا ہمارے بی ایس ڈی لیکٹر انجیری پرگرام کے اندر ٹوٹل اس وقت انڈرول سٹوڈنٹ کی تدار دھائی سو ہے اور ایم ایس ڈی لیکٹر انجیری پرگرام کے اندر ہمارے پاس پچاس ٹوڈنٹ انڈرول ہیں ہمارے پاس جو فکیلٹی میمبرز ہیں اس کی ٹوٹل ملاقے بیس بنتی ہے جس میں سے نو پی ایس ڈی ہیں جنہوں نے ملکی اور غیر ملکی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی ہوئی ہیں پی ایس ڈی کی اس کے علاوہ باقی جو ہمارا سپیکیلٹی میمبرز اور لیب ایس ڈی نرز ہیں وہ ایم ایس ڈی لیکٹر انجیرنگ پاس ڈگری موجود ہیں ڈپارٹمنٹ اف ایلیکٹر انجیرنگ نے او بی بیس سسٹم اڈاپٹ کیا ہوا ہے جو پی سی کی رقائمنٹ تھی تاکہ ہمارے طلبہ کو ف دی دی جائے جو دنیا میں ہر جگہ پہ کابلے قبول ہو بہت شکریہ اسلام علیکم میرا نام محمد رفاقت خان ہے اور میں یہاں پہ آئی ٹی رپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہا ہوں جس طرح تمام موڈرن یونیورسٹیز انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں سمارٹ کیمپرس کی سٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیز دی جاتی ہیں اس طرح ہم نئے اپنے کیمپرس میں بھی سٹوڈنٹس کو سمارٹ کیمپرس کی فیسیلیٹیز دے رہے ہیں جس میں وہ ڈیجیٹل لائی بریری کو اور ادر ریسرچ فیسیلیٹیز کو ایکسس کر سکتا ہے یہاں پہ ہم سٹوڈنٹس کو آئی ٹی سی ریلیٹیز جتنی بھی ڈیوائسز ہیں اس میں ٹرابل چھوٹنگ ان کی ہیلپ آؤٹ کرنا اور اس کے علاوہ پروجیکس میں ہم لوگ ہیلپ کرتے ہیں آئی ٹی دیپارٹمنٹ سپیشلی ہم چاہتے ہیں یہاں پہ ہمارے سٹوڈنٹس آئیں یہاں پہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہم ان کی ہیلپ آؤٹ کریں تاکہ ہم اپنے ملک کے لیے ہم ملکی ترقی کے لیے اہم کردار ازار کر سکتے ہیں میرا نام ڈاکٹر حافظ عبد الرشید ہے اور شعبہ علوم اسلامیہ وفاقی اردوج انیورسٹری برائے فنون سائنس و ٹیکنالوجی اسلام آباد کیمپس کا صدر شعبہ ہوں ہمارے شعبہ میں اس وقت تین پرگرام چل رہے ہیں جس میں بی ایس اسلامیک سٹوڈیز فور ایئر ایم میں اسلامیک سٹوڈیز ٹو ایئر اور ایم فیل اسلامیک سٹوڈیز ٹو ایئر جاری ہے مزید براہ ہم اپنے شعبہ میں پی ایش ڈی اسلامیک سٹوڈیز شروع کرنے جا رہے ہیں تو جہاں تک تحقیقی بات ہے شعبہ علوم اسلامیہ کا ایک علمی و تحقیقی مجلعہ الوفاق جو وفاقی اردوج انیورسٹری اسلامباد کیمپس کا واحد مجلعہ ہے جو ابھی ایچ ای سی سے کیٹیگری وائی میں منظور ہوا ہے جہاں تک فیکلٹی کی بات ہے تین اسسسٹن پروفیسر ہیں اور تین پی ایش ڈی ہیں اور دو ہمارے ہاں لیکچرر ہیں اور انشاءاللہ جیسے ہی یہ آگے پی ایش ڈی کے پرگرام ہم بڑھائیں گے مزید فیکلٹی اس میں لیں گے اور انشاءاللہ یہ شعبہ مزید ترقی کرے گا میں فیٹھ سمیسٹر کا سٹوڈنٹ ہوں اور ہمارا جو بیج ہے وہ 2019 ہے ہم نے اولڈ کیمپس میں ایڈمیشن لیا تھا اور اب نیو کیمپس جو ہمارا یہ بنے ہیں کوری روڈ پر بیری انکلیف کے ساتھ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا بنے ہیں اور ہمارے جو ڈیپارٹمنٹ کے چیچر ہیں وہ کافی کوپریٹیو ہیں اور ادھر آ کے اچھا فیل ہوتا ہے ہمیں میں اسسسٹنٹ ڈیریکٹر سپورٹس روزینہ شاہین فیڈرل اردو انیورسٹی اسلام آباد مجھے یہاں آئے ہوئے چار سال ہو گئے ہیں اور ان چار سالوں میں ہم نے بہت کمیاب ایونٹس سپورٹس کے کروائے ہیں جس میں دو سپورٹس سٹوڈنٹس ویک کروائے ہیں سپورٹس کے اور اس میں بچوں نے برپور حصہ لیا ہے ہم نے سپورٹس کمپلیکس ہائر کیا تھا بٹو کرکٹ گراؤنڈ ہائر کیا تھا جس میں انیورسٹی کے لڑکے اور لڑکے دونوں نے برپور حصہ لیا ہے ہمارے پاس ایک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے اردو انیورسٹی میں وہ ہر سال انیوریشیا کرواتی ہے سٹوڈنٹس کے لئے اس کے ساتھ مل کے ہم نے انیوریشیا کا کمیاب ایونٹ کروایا ہے ابھی چونکہ ہم انیورسٹی کے نئی بلڈنگ میں شفٹ ہوئے ہیں ہمارے پاس یہاں ایک جیمنیزیم بن رہا ہے اور جیسے ہی نئے سمیسٹر سٹارٹ ہوگا تو یہ جیمنیزیم بھی اپنا کام سٹارٹ کر لے گا اور اس کا فائدہ سپورٹس سیکشن کو سٹوڈنٹس کو اور سب سے بڑھ کی انیورسٹی کو بہت زیادہ ہوگا یہاں پہ جو سٹوڈنٹس آئیں گے فیوچر میں اور ابھی جو نئے سٹوڈنٹس آ رہے ہیں تو ان کے لئے یہاں پہ اپنا آپ منوانا سپورٹس میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ان بچوں کے لئے ہے اور اس اپرچونٹی کو میں چاہوں گی کہ بچے آویل کریں اور ہم برپور ان کو مواقع دیں سپورٹس کے حوالے سے میں وفاقی جامعہ اردو اسلامباد کیمپس شبہ اردو کا انچارج ہو دوزار ساتھ سے لے کے اب تک ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور دوزار ساتھ سے اب تک ہمارے جو تقریبا پی ای ڈی کے بیالیس طالبین جو ہے وہ فارول تحصیل ہو چکے ہیں ڈاکٹر بن گئے اور اپنے اندرون اور بیرون ممالک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اسی طریقے سے ایم فیل کے کوئی نوے کے قریب جو ہے وہ طالب علم یہاں سے فارول تحصیل ہو کے باقی دوسری جامعہ سے پی ای ڈی کر رہے ہیں اور باقی ہمارے ممالک کی جو مختلف شعبہ حیات ہیں وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں جب ہمارا ڈپارٹمنٹ قائم ہوا تو اس وقت ہماری طالب علموں کی تعداد بہت کلیل تھی اب ہماری تعداد ایسی خاصی ہو گئی ہے اور ہماری جامعہ اردو میں بطور لازمی مضمون بیچولر لیول پہ ہمارا اردو سبجیکٹ جو پڑھایا جاتا ہے اور یہ میرے حال میں کسی اور جامعہ میں ایسا نہیں ہے اور اس طریقے سے ہمارے آپ جو پرگام چاہ رہے ہیں وہ نہ صرف باقی شعبہ جات میں اردو بطور لازمی مضمون کے پڑھایا جا رہے ہیں جبکہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں ہم بی ایس اردو کا پرگام بھی ہمارا چاہ رہے ہیں ایم فیل پی ای ڈی کے جو پرگام سے ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں جبکہ ہمارے ایم فیل کے ابھی جو سوڈنٹ دوسرے سمیسٹر میں پہنچے ہیں ان کی تقریباً سولہ کے لگ بہت وہ کام کر رہے ہیں اور تقریباً پی ای ڈی کے بہت سارے طالبین جو ہیں وہ تقریباً اپنے مقالات جو ہیں جمع کروا چکے ہیں انشاءاللہ نیکس سمیسٹر میں ہمارے پی ای ڈی کے داخلے بھی اوپن ہو رہے ہیں تو اس طرح سے ہمارا جو اردو ڈیپارٹمنٹ ہے فعالیت کے ساتھ ہمارا ڈیپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں میں بفاقی اردو یونیورسٹی اسلامباد میں شعبہ اکنامکس میں ہیڈ آف دی ڈیپارٹمنٹ ہوں یہ شعبہ دوہزار چار سے یہاں پہ اسٹیبلشت ہے ہمارے پاس ساتھ پی ای ڈی فکیلڈی میمبرز ہیں جو تمہاں کیوں کہاں ریگولر ہیں ہم چار اکیڈیمک پروگرامز آفر کر رہے ہیں اپنے دپارٹمنٹ میں جن میں ایک بی ایس اکنامکس دوسرا بی ایس اکنامکس انڈ فینانس تیسرا ایمفل اکنامکس اور جو فورتھ ہو ہے وہ پی ای ڈی اکنامکس ہے اس وقت تک ہمارے پاس 110 ایمفل کے سٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ 35 پی ای ڈی کے سٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں ہمارے گریجویٹس نیشنل اور انٹرنیشنل آرگنیزیشنز میں اس وقت کام کر رہے ہیں نیشنل آرگنیزیشن میں سپیسیفکلی اگر ہم کہیں تو وہ منیسٹری آف فینانس منیسٹری آف پلیننگ اور اس کے علاوہ سٹیٹ بینک میں بھی ہمارے سٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں ہمارے گریجویٹس مختلف یونیورسٹیز میں تدریسی فرائز اور انجام دے رہے ہیں ہمارا تعلیمی میار کسی بھی اور یونیورسٹیز سے کسی بھی صورت میں کام نہیں ہے میرا نام محمد موسیٰ قلیم ہے میں جہاں پر سیسٹرن ٹروسیسر ہوں دپارٹمنٹ اپ ریزنس ایڈنسٹری ہوں اس کے علاوہ میں پچھلے تین سال سے انچارج پلیسمنٹ بیورو سٹوڈنٹ پلیسمنٹ بیورو میں بھی ہوگی لک آفٹر کار رہا ہوں اس کے اندر مارا پلیسمنٹ میں ہم سٹوڈنٹس کو بیسیکلی ان کی پلیسمنٹ کے حوالے سے ان کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے امپلائیبیلیٹی کے حوالے سے ہم اس میں انٹرنشپ بھی آتی ہیں ٹویننگ بھی آتی ہیں ہم مفصلے سیمنار دوارہ کنڈکٹ کرتے ہیں ٹویننگ کنڈکٹ کرتے ہیں ایک کرونا کی وجہ سے کوروڈ کی وجہ سے ہم لوگوں کے لیے کافی اس میں ہم اپنے بہت سے جتنے بھی ہمارے ایکٹیوٹیز تھی ان کو ہم آن لائن لے آئے تھے تو جہاں بھی ہمیں گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے انٹرنشپ بھی اپرچونٹیز ملتی ہیں کہیں اور سے ہمیں اداروں سے ملتی ہیں ہم اپنے سٹوڈنٹس کو رفل کرتے ہیں تو ابھی امید ہے انشاءاللہ کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں سمیسٹر میں تو چیزیں اچھی ہوگی کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں کیا نام ہے آپ کا پاگر عباس کون سا کلاس ہے اور سمیسٹر کون سا ہے ریسرچ چل رہی ہے تو کیسے ایکسپریئنس جا رہا ہے آپ کا الحمدلہ پہلے تو ہمارا وہ اولڈ کیمپس میں مرے ہوتی تھی ادھر کلاسز وغیرہ ادھر ہوئی ہیں اب نیو کیمپس ہے کل سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ چھا انویرمنٹ ہے ٹھیک ہے جی بیسٹ اف لک آپ کا کیا نام ہے جی محمد عویس آپ کا کون سا سمیسٹر ہے میں بھی ایم ایس سی ایس کر رہے ہیں تو آپ کا کیسا ایکسپریئنس جا رہے ہیں بہت ایکسپریئنس جا رہے ہیں اور اب ہم دونوں کی ریسرچ چل رہی ہے بہترین انوائرمنٹ ہے بہت اچھے کوپوریٹرک سٹاف ہے اور ٹیچرز بھی کوپوریٹر کر رہے ہیں تو الحمدلہ بہت اچھا جا رہے ہیں موسیقی موسیقی